میں ہوں مسج یعنی گرمیت رام رحیم سنگھ انسا اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں بولی وڈ ہنگاما جیسے ابھی اگر ہم مسجی ٹو کے بات کریں تو آپ کے اس میں میوزک مسجی ون کا جو ایک آپ کا خاص انداز ہے وہ لوگوں نے پسند کیا تھا مسجی ٹو میں ایک گانا ہے چوکلیٹ کر کے شاید نہیں وہ مسجی ٹو میں نہیں ہے وہ تو ویسے ہم نے ایک بار گایا تھا اوکے جی جی اوکے تو مسجی ٹو کے بارے میں آپ بات کریں تو کچھ آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے موزک ایک پارٹی سانگ بھی آپ نے اس میں رکھا ہے اس میں پارٹی سانگ ہے اور ٹائٹل سانگ ہے اور کچھ میلوڈی ہے اور کچھ آدیواسیوں کے انداز میں ہے کہ جب ہم گئے تھے تو انہوں نے گایا تھا کیونکہ انہوں کو لگا کہ ہم شاید انہوں کے آدی گروہ ہیں راپس سے ہمیں بھی کچھ بولنا آتا تھا تھا تھوڑا تھوڑا تو ہم نے جب تھوڑا تھوڑا بولا تو ان کو لگا کہ یہ ہمیں چینج کرنے amb Crane انہوں نے کوئی بنا رکھا تھا انہوں کا کوئی آدھی گروہ انہوں نے ہمیں آدھی گروہ کہنے لگے تو اس سے وہ جلدی چینج ہوتے چلے گئے تو ایک سانگ جو انہوں نے ہمارا سواگت کیا تھا تھوڑا الگ انداز سے کیا تھا لیکن ہم نے کوشش کی کیونک انداز میں ایک سونگ بنا کے پروسہ ہے تو وہ اچھا لگ رہا ہے تو گروہ جی آپ اس کی دو لائنیں گنگنہ سکے ہمارے لئے جو آدی واسی سونگ جی بلکل تو یہ دو لائنیں اس کی مکڑا ہے اور پارٹی سونگ پلیز پارٹی سونگ بہت فیموس ہو چکا ہے جی 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 فنٹیسٹک فنٹیسٹک آپ نے اس کو راجستہ میں آپ نے شوٹ کر رہا ہے بھانگر فورٹ میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اس فورٹ میں بھوت انفیکٹ رہ کرتے تھے اور یہ پہلی فلم ایسی بنی ہے جو کہ بھانگڑ فورٹ میں ایکچولی شوٹ ہو پائی ہے تو کچھ اس تجربے کے بارے میں اگر آپ پلیز بتائیں تو جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا وہ ایشیا کا موسٹ ہونٹڈ کلا کہا جاتا ہے اور ہمیں ایک راجتان سے انسان آئے تھے انہوں نے کہا گرو جی کہ اگر آپ کبھی بھانگڑ کے قلعے میں آؤ تو ہم مان جائیں آپ کو کہ آپ فقیر ہیں سوفی سنت ہیں کیونکہ وہاں تو بھوتی پریت بہت رہتے ہم نے کہا بھگوان نے چاہا مالکی نے چاہا تو آئیں گے تو شوٹنگ کے لیے جب ہم جگہ دیکھ رہے تو کمپری والوں نے دکھایا گرو جی یہ یہ تو اس کے کھنڈر ہمیں بڑے پسند ہے کہ اس طرح کا علاقہ تھا یہاں ہم آدی باسیوں میں گئے تھے تو وہ ہم نے پسند کر لیا ہمیں پتا چلا کہ یہ تو بھانگڑ کا قلعہ ہے تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں تو راستے میں ہم جا رہے تھے تو ایک ریسورٹ بنا ہوا تھا ٹینٹ سے تو ہم نے سوچا کیا پتا یہاں شوٹ ہو جائے کوئی سانگ وغیرہ بڑی خوبصورت جگہ ہے تو ہم ان کے پاس چلے گئے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کس پرپس سے آئیں تو کہنا کہ کیسے آئے ہو ہم نے کہا چی یہاں ہم شوٹنگ کرنے آئے ہیں کہاں کرو گے ہم نے کہا بھانگڑ کے قلعے میں تو وہ ایسے بیٹھتے ہیں بھانگڑ کا قلعہ ایک دم پیچھے چلے گئے میں کہا کیا ہو گیا کہتے ہیں وہاں مت جائیے آپ فوٹو کرواؤ گے کچھ بھی کرواؤ گے تو آپ کے پیچھے چار چار پانچ پانچ بھوت بھوت نہیں یا کھڑی نجر آئیں گے تو ہم نے ہنس کے ڈریکٹر کو کہا یار یونئر آٹسٹ کو لے کے نہیں جاتے ہم ڈانس کر لیں گے پیچھے بھوت ہوں گے نا وہ کرتے رہیں گے تو ہنسنے لگے ان کو بڑا عزیب لگا کہتے ہیں آپ ڈرتے دلتے نہیں ہیں ہم نے کہا جس کے ساتھ مالک ہو اللہ رام سب کے ساتھ ہوتا ہے جو اسے یاد کرتا ہے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہاں ہم لگ بک بیس سے تیس دن شوٹنگ کیا اس فلم کا زیادہ تر مطلب تو اس میں رات کو بھی ہم گھومیں پرمیشن لے کے ان کا تو وہاں اُلُو تھے بندر باقی سب جیب جنتو تھے یہاں تاکہ ٹائگر بھی ملے کئی لیکن بھوت پریت نہیں تھے کیونکہ وہ ہوتے ہی نہیں وہ تو اوپر آشمان میں ایک روحانی منڈل مانا جاتا ہے لیکن دھرتی پہ کبھی کوئی بھوت پریت نہیں ہوتا اور وہاں بھی نہیں تھا موسیقی